تیسرا ونڈے انٹرنیشنل میچ انڈیا کا مقابلہ نیوزیلینڈ کے ساتھ کرائس چرچ کا یہ میدان ہے کے لئے اوول انڈیا ٹور آف نیوزیلینڈ جہاں پر نیوزیلینڈ کے ٹیم نے بڑی چطرائی کے ساتھ گیم پلان کی اور اس کے ساتھ سے وہ کھلے اور لقش دیا تین سو پچاس سے اوپر کا جو کہ بہت دفکلٹ ہے انڈیا کے لئے چیز کرنا پر انڈیا کے لئے ایک بڑی مشکل سامنے آگئی ہے وہ ہے وکٹس ان ہینڈ جو کہ نہیں ہیں اوہرال دیکھا جائے تو سنجو سیمسون اور شریح سیئر نے بہت اچھی شروعات کی ففٹی ون اور ففٹی تھری کنزگری ریز برائے پر جمی نیشام نے ان کے وکٹ لے کر کمال کیا اس کے بعد تیری سیکس چوبان گل کے ریشپن کے نائنٹین پر وہ بھی بیک ٹو بیک وکٹ لوز کرتے گئے شگر دون کیول چار رن ہی بنا پائے اور واشنگٹن سندر ترین شردل ٹاکور اور سورے کماری آدیف کریس پر موجود ہیں امپیکٹ فو لیننگ کھیل سکتے ہیں سورے کماری آدیف جو کہ چوون گیندوں پر تریالیس رنز بنا چکے ہیں ٹیم ساوتی کے چھے ہور پچاس رنز دے کر ایک وکٹ ڈیرل میچل کے آٹھ ہور چھالیس رنز دے گئے اور میچل سیٹنر نے تین وکٹس لیے ہیں آٹھ ہوروں میں ہی جیمی نشم دو وکٹ لے کر کمال کے بولر رہے ہیں پانچ آور اکتیس میٹ ہنڈری کے بھی رہے ہیں یہاں پر میچل سیٹنر بول کرانے کے لیے آئیں گے یہ آخری کے تیرہ ور باقی ہیں نیوزرلینڈ کے پرسپیکٹیف سے نیوزرلینڈ بہت بہتر جا رہی ہے اس پرفارمنس کو لے کر تو وہاں سکتے ہیں لیول بیسٹ تو گو ایون فوردر فلٹر موجود ہے شردل ٹاکور بھی تیاریں کھیلنے کے لیے اب آئے گے سوار کی دو ثریقیند that's gonna be a difficult one to play ایک سیٹ پہ کھلنا چاہتے ہیں completely missed to a required 9.71 کا ہے اب آئے گے سوار کی تیری ثریقیند فلٹر موجود نہیں ہے ایک رن کی کھول ہوگا شردل ٹاکور کی طرف سے ایک رن بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا 227 اسے ہمیں ایک پارٹنرشپ بلٹ کرنے کی ضرورت ہے انڈیا کی ٹیم کو میچ میں آگے بڑھنے کے لیے یہاں پر اگر پارٹنرشپ مل جاتی ہے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہے they need a partnership right from here بیک فوٹ پر جا کر پنچ کیا ایک رن کے لیے اور ایک رن بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا 228 چھے وکٹ کے نقصان پر جوہتر گیندوں پر ایک سو اکیس رنس چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے کہیں نہ کہیں difficult deliveries اس دو کی کول کی ہے شردل تھاکو نے will get two runs اب تک اس سفر میں چار آنا چکے ہیں مچل سیٹنر تین وکٹ بھی لے چکے ہیں اور کمال کی بولنگ بھی کرا رہے ہیں most economical بولنگ ان کی ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے اب تک کرائی ہے شردل تھاکو ریڈی better shot 38 سفر کے بعد 232 شے وکٹ کے نقصان پر دو رن کی کھول کی ہے سکیل لیک پر کھیل کر دو رن بنا لیا جائیں گے look at the pitch of the ball in a different section زیادہ تر گیند good length سے پہر آئی ہے full length deliveries in order to ensure the LBW ڈیرل مچل بال گھر آئیں گے now over 349 کا لقش اور انڈیا کی ٹیم کہیں نہ کہیں لقش کا پیچھا کرتے ہوئے سورے کمار آدیف scale like پر کھیلا ہے گیند کو آنے دیا دو رن کی کھول کی ہے فیلڈر گیند کے پیچھے سیدھا پہنچی ہے مکٹ کیپر کے پاس پر تب تک سورے کمار آدیف نے دوراً بٹول لیا تھی آشہ تک کمپلیٹ کیا اس بانڈری کے ساتھ بہت ہی آسان ڈیلیوری تھی کھیلنے کے لئے اور پک کیا لیند کو آرلی پوائنٹ کے اوپر سے جہاں پر فیلڈر موجود نہیں تھا بہت ہی آسان شاٹ پر بہت بہتر کھیلے ہیں اپنا آشہ تک بنانے کے لئے سورے کمار آدیف سکائے ساتاون گیا پر پچاسٹرنز بنا کر موجود ہیں تو وے ہی اس پلائیں اس سمسنگیڈیورییو کیا بھی ہی آسان شاوٹ کلوز امپار سیڈ آؤٹ کہ یہاں پر سورے کمار آدے ہیں ریویو لیں گے نسیڈیوریو جوکینیڈیوریو بہت کلوز بہت کرک لککنے پیچھے رہ گیا تھا اور ایمپیکٹ ان لائن ہو سکتا ہے فرن فٹ سے کوئی ایشو نہیں ایک جب آگے کیا تو اس کی وجہ سے جو ایمپیکٹ ہے وہ آوٹسائیڈ آف ہو سکتا ہے تو پر لگا that could be not out for me پچھنگ آوٹسائیڈ آف ایمپیکٹ آوٹسائیڈ آف وکیٹ ہیڈنگ ہے میڈل سٹم پر انسوئی دلیوری تی پر سورے کمار آدیو یہاں پر survive کریں گے ایمپیکٹ نے بھی آوٹ دیا تھا but that could be the case indeed ایمپیکٹ کو اپنا decision کرنا ہوگا change یہ ہے ناڈاوٹ تیسرا one day international match Christchurch کا میڈان and what a match this is turning out to be اور بچے ہیں بال بال بچے ہیں سورے کمار آدیو what a delivery from جیرن میچل slip پر کوئی فلڈر نہیں تھا اور اگر ہوتا تو یہ catch day بہت ہی close what a delivery outswinging delivery outside edge لگا فلڈر موجود نہیں تھا ملے گا چوکہ سورے کو مجھا دے we'll take that very easily یہ بہت زیادہ thrilling رہا ہے overall situation میں انٹیر میچل ویکٹ لینے کی پوری پوری کوشش کرتے رہے ہیں shot this is scintillating batting from سورے کمار آدیو cover driving what a placement from sky اسے پہلے shot شاید وہ unintentional تھی پر boundary ملی تھی پر یہ shot تو intentional تھی شاید یہی پہلے بھی وہ کھیلنا چاہتے تھے this time he connected he connected perfectly brilliant stuff کسی فرللر کو ہلنے کا موقع نہیں سورے کمار آدیو back to back boundaries رہتے ہوئے what a player he is 49 عور کے بعد 246 ویکٹ کے نقصان پر ویکٹس are the key اور سورے کمار آدیو کی ویکٹ لینے کی پوری کوشش کریں گے Mitchell سیٹنر over the wicket سورے کمار آدیو جیسا کھیل رہے ہیں اس پچھ کی کنڈیشنز کو دیکھ کر تو بہت بڑیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے وہ گیم کے پروش shot مطات کنڈیشنی بہت ہی بڑی آتھوریٹی کے ساتھ کئلہ فائنل ایک بار نائیٹی سکس پروم سکسٹی تھری سورے کماری آدیو لیڈ کٹ بیلے گا چوکا جیسے ہی باؤنڈری ماننا شروع کرتے ہیں سورے کماری آدیو ہی کنٹینیوز فور ذات بریک نہیں لگتا ہونے اور وہ کنٹینیو رکھتے ہیں اپنی باؤنڈری ہیڈنگ ایبیلیٹی لکہ دیکھتے ہیں فرلنگ میں چیننگ چالیس وہ آور دوست ستاوت چھے ویکر کے نقصان پر the way he's playing is what a perfect thing ایک رن کی کھول کی ہے اور ایک رن منا لیا جائے گا بانہ رن آلڈی سور میں آ چکے ہیں شردو ٹھکور کی آرہ گندوں پر گیانہ رنز بنا کر موجود ہیں فرلڈر موجود ایک رن نہیں بلکہ دو رن کی کول ہوگی اور کھول بی تری رنز می بھی تین رنز آسانی سے بنا لیا گئے ہیں سکور بڑھتا ہوا دو سو ایک ساتھ جو بڑھتا ہوا دو سو ایک ساتھ آرہ گندوں پر انچاس کی سایداری ہو چکے ہیں ان دونوں کے درمیاں ایک اچھی سایداری بلٹوری ہے ساٹھ گندوں پر اٹھاسی رنز جائی ہیں مات میں جتنے کے لئے انہوں نے جو بڑھتا ہوا دیگا ہے جو بڑھتا ہوا دیگا ہے کو بیوز کو بالی نہیں ہے۔ کہ شایدو طاکر کو تھوڑی لمبی پاری کھیلنی تھی اس ساجداری کو عاقی بھڑھانے کے لیے بھٹو نے وکٹ کوا دی۔ انفیلڈر نے کوئی غلطی نہیں کی کچھ گرائپ کرنی میں۔ دیبک چہر آئیں گے ایدر سے رائٹ ہند ایڈ بیٹس من انشٹ گیا تو پرٹھاسی رن جائے گے سورے کمار یادیف تیارے کھیلنے کے لئے اس سور کی دو سریکن ڈیرل میچل پانلی ڈیرل میچل وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں نیو زی لینڈ سات وکٹ کیا چکی انڈیا کی ایک ہی طریقہ ہے نیو زی لینڈ کا یہ مات چیتنے کا اور وہ ہے وکٹ ٹیکنگ ایبیلیٹی سورے کمار یادیف کی وکٹ تو لازمی لینی ہوگی چاہے کچھ بھی ہو جائے خال فور ٹو ویل گیٹ ٹو ویری ایزلی ٹیرل میچل اپنا دسویں اور آخری عور کر آرہے ہیں اور یہ ایک اچھی نیوز ہے انڈیا کی پرسپیکٹیف سے میں بھی ایکسٹرہ کمار پر کھیلا ہے سورے کمار یادیف نے اور دیپک چہر کو رننگ برمینڈے وکٹ بہتر کرنی ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ رنز مل سکے انڈیا کو نیوز لینڈ کو لائن اور لینڈ پر کام کرنا ہوگا تاکہ وکٹس لی جان سکیں ٹائم لی سورے کمار یادیف نے اپنی سگنیچر شورت سکھلتے ہوئے فائن لیک پر کھیلنے کی کوشش کی تھی تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تھی اثروائز ایکسٹرہ کمار پر کھیلنے کی کوشش کی تھی تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تھی اور وکٹ کیپر کے اوپر سے بھانگی شاہ لے رہے ہیں پر بہدر ہی دکھائی ہیں انہوں نے جس صحیح سے انہوں نے شورٹ کھیلنے کی کوشش کی تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تھوڑا سا لیٹ ہو گئی اکیم ویلیانس ہم کیپٹن ہے ون دی فارمیٹ کے دیپک چہر اس نے نیو بیٹسمن بیالی سوار اور ہاو دیپک چہر بل پلے تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ایک رن کی کھول کی ہے دیپک چہنے اور ایک رن بنا لیا جائے گا دوسرا سے سورے کماری آدیف ستر گیندوں پر ہی کاسی رنز بنا کر موجود ہیں ون دی فارمیٹ میں بھی ان کی جو ریدم ہے ان کی جو فلو ہے وہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تھوڑا سا لیٹ سا لیٹ سا لیٹ بیک فورٹ پر جا کر پنچ کی ایکسٹر کور پر سورے کماری آدیف نے انہوں نے ویل گئی تو رنز رہا ہے جسیسی جلال ٹائیں سورڈ btera ہوا جسیری سورز سور جیت کے نقصان پر بہت تر آدیف سے سورے کماری آدی ہی جم سا 없ی ایک اور بول ری سے پارے بھی ایک شورڈ کیل نے کی کوشش ہی کی تھی سورے کماری ایک دو اس Activity لکèn بی explosion اس طریقے سے کھیل رہے ہیں جسی ویل مشی اللہ رہا ہے گن کو آنے دیا ہی فلکتا ہے پھر فائن لیکن یہ برلیانت ایک کامان گیندوں پر 69 رنس چاہیے میکنے کے لئے زیادہ مشکل نہیں رہے گیا آپ یہ لکشہ پیچھا کرنا for me it's not that much difficult oh what a shot what a shot from Soria scintillating bearing performance میک شور کرنا ہوگا سورے کماری آدف جس ٹائم کے ساتھ کھیل رہے ہیں جس ٹائمین کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور جو ریدم ہے وہ اپنی وکٹ ناگا ہوئے تو بہتر ہے کیونکہ ایسی شورٹس کامی دیکھنے کو ملتی ہے gap میں ایکسٹرا کور پر دو چوکے لگ چکے سورے آر نائیٹیز میں آ چکے and what a perfect player he is a very perfect player similar fashion سے کھیلہ ہے ایکسٹرا کور پر جہاں پر دوراً ملے گئے انہیں تم سوثی کا یہ اور ایکسپنسیف تیرہر انہوں لڑی سور میں آ چکے ہیں آئے گی اس سور کی آخری گیند over the ویگیند بھار جاؤتی ویگین what a delivery from تم سوثی ڈیالے سور کے بعد 286 ساتھ وکٹ کے نقصان پر Matt Henry ball کرانے کے لئے تیار یہ ترے آلے سو آور 48 گندوں پر 63 runs چاہیے ہیں match میں چیتنے کے لئے تیپک چہر is ready to play ایک رن کی کھول کی ہے اور ایک رن بنا کے دے دیا ہے سورے کماری آدیف کو سوریہ نوز what he need to do Matt Henry مجھے پڑھ کر سیدھی اندر آئی ایہاں پر اپیل کرنی چاہیے تھی یہاں پر Matt Henry کو جو کے انہوں نے نہیں کی Matt Henry back of the land delivery اپیر کے اشارہ ہے کچھ والبری گین کی بورنی 25 گندوں پر سوریہ کماری آدیف کو جیتنے کے لئے Matt Henry چوتھے گین بھاگت ہوا رہے ہیں 4 3rd man فکر فرلڈر نہیں ہے اور کب سے تلاش تھی باونری کی سورے کماری آدیف کو انہوں نے got that he's getting باونری and difficult deliveries and that's what he can do perfectly اور یہ ساجداری بھی بہت اچھی بلٹ ہوتی وی دکھائی دے رہی ہے صدیقے سے سورے کماری آدیف کھیل رہی ہے it's a 8th wicket partnership 98 کے اندوں پر سورے کماری آدیف close ہے اپنے شتک کے what a player he is 2 run کی کھول کی ہے سورے کماری آدیف اپنے اور 2 run بنا رہے جائیں سکور بٹتا 297 وکیٹ کے نقصان پر he is on 99 what a player he is سور کی آخری کینٹ میٹ ہنڈی پھول کر آئیں گے 43 سور کے بعد 297 وکیٹ کے نقصان پر 99 پر سورے کماری آدیف دیپک چہر دو گیندوں پر کیول دوراً بنا کر موٹو دے 44 وانوار میرا نہیں خیال کہ دیپک چہر کو کوئی دکت ہونی چاہیے ہے دو کی کھول کی ہے دیپک چہر نے سٹریٹ فورورڈ لی اندوراً وہ بنا لیں گے تیسرا وانوار اندرنیشنل میچ کیول شرس کا میدان انڈیا توور of نیو زیلین کال فور ٹو دیپک چہر سٹریٹ فورڈ لی ویل گیٹ تو اس ویل سور بڑھتا ہوا 297 دوسطور سے سورے کماری آدیف 99 پر پر موجود ہے فانس ایکسائیتڈ ہوں گے اندیا کے کب سورے کماری آدیف اپنا شاہ جڑے گا that could be the case بردی پک چہر even ہر بول پر دوران براتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں he's good one at this case ایسا بر کے چوتھی گینے چوالے سوراں وار اندیا 299 for seven and the way they are playing is exceptional Tim Southey brilliant delivery good comeback from Tim Southey اس سور کی پانچ ویک اینڈ cover to the wicket ایک اور چیز اور تیپک چہر کی اس دفعہ چوکا ملے گا ایک خوائر انڈریڈ گڑ کر ساڑھے ساتھ پر آ گیا اور اسی کے ساتھ ہی انڈیا کی ٹیم نے 300 رنز بھی complete کیے ہیں ون ڈے فارمیٹ میں 300 سے اوپر کر رنز چیز کرنا اتنا آسان نہیں رہتا اس سور کی آخری گینڈ تیپک چہر سات گیندوں پر بار رن بنا کر مہدود ہے چوالے سور کے بعد تیس ساتھ ویکٹ کے نقصان پر چھتیس گیندوں پر چھالے سنسٹرہ کی انڈیا کی ٹیم کو مات پر چید دے کے لیے ایسے میں ویکٹ سنہینے سورے کماری آدیو نائیٹین نائن پر ٹھے رہے ہیں انہاو ہی وہ پوئے دائیوز ایک خویسٹن مک فلڈر وہاں پر موجود ہے ایک رن کی کھول کریں گے اور ایک رن پر آ لیا جائے گا اسی کے ساتھی سورے کماری آدیو اپنا بریلیان شتک جڑا ہے ایک آسی گیندوں پر what a player he is a scintillating batsman پہنتیس گیندوں پر پنتالیس رنس چاہی گے مات پر چید دے کے لیے دیپک چہر ریدی ہے خیلنے کے لیے مات ہنڈی کو ایک رن کی کھول کی ہے اور ایک رن بنا لیا جائے گا انڈی گریم زادہ سترونگ پوزیشن میں ندر آ رہی ہے the way they are playing is perfect ایک سورے کماری آدیو باکی کھول کی ہے سورے کماری آدیو نے دوران بنا لی جائیں گے اس کو بڑھتا ہوا تین سو ساتھ ساتھ رکیٹ کے نقصان پر 45th over and the way he is playing is perfect میٹ ہنڈی بالگر آئی ہے سورے کی چوتھ ہی گیند اس کو لیفٹ کیا سورے کماری آدیو نے ساتھ فکر ضرور گری ہیں پر انڈیا کی جو بیٹنگ اپروچ ہے یا بیٹنگ ڈیپتھ ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے میٹ ہنڈری اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہوئے کہ زیادہ سے زیادہ وہ ٹاٹ بول کروا سکے چھار بری گیند 45th over کے بعد تین سو ساتھ ساتھ رکیٹ کے نقصان پر نیوزلینڈ کی ٹیم کی پوری پوری کوشش ہوگی یہاں پر وکٹ لی جائے دیپک چہہن نو کے اندوں پر تیرہ رنز بنا کر موجود ہیں ٹیم سوفی سٹریٹ کھلنے کی کوشش فیلڈر وہاں پر پہلے سے موجود 29th گیندوں پر بھائی آلیس رنز چاہیے دیپک چہہر need to do something اور اب آئے گی اس سمر کی دو تھریگیں ٹیم سوفی کی difficult delivery to read to play and that's what he wants to do اس سمر کی دو تھریگند ہوا میں کافی دیر تک گیند رہنے کے بعد اور بال بال بچے ہیں دیپک چہہر even ان کی وکٹ گر سکتے جس طریقے سے گیند ہوا میں رہی ہے بچ سورے کماری آدیو نوز how to play big shots ٹیم سوفی دورن کی خوال کی ہے سورے کماری آدیو نے دورن بنا لیے جائیں گے سکور بڑھتا ہوا 330 انڈیا کے ٹیم بہت زیادہ کنٹرول میں نظر آنے لگ گئی ہے اب جس طریقے سے یہ partnership built ہوئی ہے سورے کماری آدیو کی دیپک چہہر کے ساتھ دورن اس partnership کے بعد ایک اچھی partnership four that's a power shot اور سورے کماری آدیو وہ اپنی high intensity game سے سب کو حیران کیے ہوئے اپنا شتک جڑنے کے بعد اب چوندیس گیندوں پر ترپن کے ساجداری بھی بنا چکے ہیں دیپک چہر کے ساتھ بائیس پر انتالیس سورے کے بارہ پر چودہ دیپک چہر کے پر یہ شاٹ درشاہ رہی ہے کہ وہ کس quality کے بیٹسمن ہے we hit it is perfect فلڈر کو ہلنے کا بہکانے ہیسرا ون ڈے تین سو چودہ ساتھ ویکر کنسان پر سورے کماری آدیو is playing some very good knock at this stage top edge لگا ہے پر فلڈر بہو جود نہیں تھا سلپ پر چالیس آر کمپویت وے فلڈرگ میں چیننگ چالیس آر کے بعد سورے کماری آدیو is playing some very good cricketing shot Matt Henry over the wicket فلڈر وہاں پر پہلے سے موجود ہے کیونکہ کھول ہوگی اس سورے کے طرف سے اور ایک رن بنا لیا جائے گا امپائر کا اشارہ ایک اچھال وریگین کی ورننگ 47 وار انڈیا 316 ساتھ ویکر کے نقصان پر اور دیپک چہر ایک الگی دنیا میں ہے ایک الگی تغیرین کیسے کھیل رہے ہیں it's a tot delivery 47th over 22 گندوں پر 33 رنس جائیے ہیں match میں جیتنے کے لیے Matt Henry completely missed ہوئے دیپک چہر straight bat پر بھی لگا but I don't think so کہ appeal کیوں نہیں لیا ہے اور انڈیا کی ٹیم 21 گندوں پر 33 رنس چاہیے ہیں دیپک چہر کو زلزدہ strike اب سورے کماری آدیو کو دینا چاہیے ہیں کہ وہی ان کے لیے بیٹھا رہے ہیں ایک رن کی کھول ہوگی اور ایک رن بنو ریا جائے گا 20 گندوں پر 32 this is going to be much tougher and heavier than expected سورے کماری آدیو کو اب فرنڈ سے لیٹ کرنا ہوگا کسی بھی طریقے سے appeal is دفاع بچ پانا بہت مشکل ہے میرے خال میں ان ناممکن ہیں اور شاید سورے کماری آدیو کو appeal بھی نہیں کرنی چاہیے ہیں اس situation میں جب ان کا بچ پانا ہی مشکل ہے پر دو ابھی بھی ریویو باقی ہیں سو سورے ہاں will take that advantage میرے خال میں یہ آؤٹ ہیں یہاں سے بچ پانا مشکل ہے گند سیدھا اندر آئی تھی فرنٹ فوٹ سے کوئی ایشو نہیں اوہ very close I think he's out فرنٹ لیک ضرور آگے ہے پر impact in line لگ رہا ہے definitely umpire's call لگ رہی ہے impact میرے خال میں pitting outside off impact in line he is goner big wicket for New Zealand at this stage سورے کماری آدیو کی wicket چاہیے تھی New Zealand کو and they got that wicket with that intensity umpire میں بھی آؤٹ دیا بڑے wicket ہاتھ میں آئی ہیں وے گندوں پر 110 سورے کماری آدیف کی you think that hell is a newcomer اس سورے کی آخری کی آخری کیا four third metr پر فیلڈہ نہیں ہے دیپک چہر سکل رکھتے ہیں بڑی شورٹ سکیلنے کے and definitely اب دیپک چہر جانتے ہیں پیچھے کوئی بیٹس من رہنے کیا چند کچھ بولے ان کے پاس باقی ہیں جس میں وہ history create کر سکتے ہیں so he is trying trying his level best to attain the unattainable 17 گند پر 28 دیپک چہر knows that what to do right now تم سوفی it's a six from دیپک چہر it's a big six اسی بڑی شورٹ چاہیے اس سے پہلے کہ ایک اور وکیٹ گرے اور پریشر بزید بلٹو دیپک چہر نے پریشر ڈال دیا ہے بالرس پر اور اس سے بہتر کچھ نہیں ارتالیس مہور and یہ شورٹ بہت بہتر یہ آور بہت اچھا انڈیا کے پرسپیکٹیف سے تم سوفی I don't think so کہ تم سوفی کو آور کیوں دیا گیا because already وہ یہ دس کی ایوریس سکور کھا رہے تھے اور ابھی بھی 93 رنز دے چکے ہیں کے والل 9.3 آورز میں تو تم سوفی آج یہ دن نہیں رہا تھا آورال فوردالز لیوری بل گیٹو رنز دیپک چہر 19 گیندوں پر 29 رنز بنا کر موجود ہے ٹیم ساؤتی the most expensive one is here اس سوفر کی پانچوی گیند فور اسے کہتے ہیں گیپ کا استعمال اور ٹیم ساؤتی کی کمزوری کا بھی یہ بڑا استعمال ہے ٹیم ساؤتی almost 100 رنز کھا چکے ہیں 99 رنز یہ ڈیلیوری ان کے اچھی تھی پر گیم بہت اچھی کے لیے اس آور کی آخری گیند ٹیم ساؤتی بول کر آئیں گے ٹیپک چہر کو آور دے ویکٹ ٹیم ساؤتی کا سپیل ہوا کمپلیٹ آخری کے دو آور ابھی بھی واقع ہیں نیوز لینڈ کے ٹیم آخری بول تک ہاں نہیں مانتی بارک اندوں پر چودہ رنز چاہیے ہیں میٹ میں چیتے کے لیے وندر چیر is a newcomer that could be different میٹ ہنری دو رنز کی کھول کی ہے وندر چیر نے اور دو رنز بنانے کی کوشش نہیں پھلکہ تین رنز بنانے کی پوری پوری کوشش ہیں اور تین رنز بنالیے گئے ہیں ویری امپورٹن برنز کیارہ گئے ہیں پر گیارہ رنز چاہیے ہیں مچ اتنے کی لیے وارا مچ مات ہنری بھاکتے وہ آرے ہیں over the wicket it's a tot delivery ویریش آفیت ہنری ساوری تیسری گئن کرائیں گے تیپک چاہہ نوز how to deal with that situation کہ ساور پDet ہے تیس نشگ نشگ گئن ساوری سم这么 نو سو نو 9 for 9 نو گیند پر نو رن چاہیے مجھتے کے لئے we just need to tap it and getting a single is something very perfect پانچویں گیند جاہی گی یہ لیکس سائٹ پر اور ہوگی یہ وائد دلیوری extra runs ایڈوں گے انڈیا کے کاتے میں باہر جاتے پہ گیند رہے گی یہ ڈوٹ بال میرا نہیں خیال تھا کہ انڈیا کے ٹیم آخری عور تک اس کو لے کر جائے گی اس کو زیادہ سے زیادہ کھیلنا چاہیے تھا 49 عور کے بعد 341 سارٹ فکر کر سان پر جیسا کہ ڈر تھا ویسا ہوا جو زلیند آخری عور تک ڈریک کر کے لے گئی ایڈ ایم ملنے ہاں پر بال کرانے کے لئے آئیں گے آخری عور تک ڈریک کر کے انڈیا کو لے جاتے ہوئے یہاں سے پریشا بلٹ ہو سکتا ہے کسی بھی سمئیں ہےوٹ اس آفاد فرمان پر ماندے روکنے کے لئے فیلڈر کو ٹھرا دیا گیا پانچ اگندوں پر سات رنس چاہیے مات میں جاتنے کے لئے this is brilliant دیپک چہر is ready straight and fall مات کے نیچے اگند اور اسے میں دیپک چہر تیار تھے بڑی شورٹ کلنے کے لئے تیسرا ماندے انٹرنیشنل مات اگلی اوال اور یہ اگن بہت ہی زیادہ سلو بھی تھی بہت کے نیچے بھی تھی and that's what it is it is perished فیلڈنگ میں چیننگ چار کے اندوں پر تین راز شاہ کے مات میں جتنے کے لئے دیپک چہر تھٹی نائن پٹھے رہے ہیں what a player is ایرم ملنے ایک رن کی کھول کی ہے اور ایک رن بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا تین سو سنتالیس آرٹ ویکٹ کے نقصان پر دندر چہل تینے گہندوں پر چار رنز بنا گھر موجود ہے لوگ کی کھول کی ہے دورن بنا لیا جائیں گے they got two runs and finally india won by two wickets with authority with the perfection the way Surya Kumari Adav play is brilliant 110 Surya Kumari Adav کے جو کے سب پر بھاری پڑے سنتالیس ایمسن شہرہ شہر کے 50 and 53 بھی بہت بڑی آرائے میں تینری 84 and then میں تینری one wicket جو Surya Kumari Adav نے کیا ہے کمال کیا ہے کون ہوگا آج کا man of the match we will find a doubt man of the match is Surya Kumari Adav خوانی آhanded خوانی آلائے آق موسیقی